بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دن پہلے ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنی مسجد کے ممبر و محراب کو ذاتیات کے لیے اور کسی کو رگیدنے کے لیے استعمال نے کیا یہ بات سن کے میرے سینے میں ٹھن پڑی ابھی میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہی تھا کہ شاید اللہ نے اس کو ہدایت دے دی لیکن چند لمحے بعد اس کی گندی زبان دوبارہ علماء کے بارے میں غلط الفاظ کہنے لگی لیکن ابھی تک وہ چھتی افراد کی جو نامنے ہاتھ لجنا ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی اس کا مانا کریں جہالت کا یہ عالم ہے کہ اس کو یہ علم نہیں کہ وہ چونتیس علماء کی لجنا ہے یا چھتیس علماء کی لجنا ہے یہ چھتیس افراد کی بات کرتے نا چھتیس سو بھی اگر جمع ہو جائیں اللہ کی توفیق سے مجھے کوئی پرواہ دیں ہاں ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ چھتیس سو بھی ہو تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں میں کہتا ہوں چھتیس ہزار بھی ہو تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَسْنَا مَا شَيْتَا جب تم بے حیاء اور بے شرم ہو جاؤ پھر جو چاہو سو کرو تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں پتا ہے اس لجنا کے اندر کون کون سی حسیاں موجود ہیں ان کو حدیث پڑھتے پڑھاتے وہ وقت گدر چکا جتنی تیری عمر بھی نہیں ہے تیری زندگی بھی نہیں ہے اور تم نے کبھی سوچا ہے کون حافظ مسعود عالم حافظ اللہ حافظ محمد شریف حافظ اللہ مولانا عبدالسطار الحمد حافظ اللہ غلام اسوہ ظہیر امن پوری حافظ اللہ اور چونتیس علماء جو وقت کے عالم بھی محقق بھی مفسر بھی محدث بھی فقہاء علماء چونتیس علماء کی یہ لجنا اور تُو نے ان کے بارے میں کیا کیا الزامت لگائے کہتا ہے کہ یہ حدیث کے بغض میں یا عمر صدیق کے بغض میں حدیث کا انکار کرتے ہیں لیکن اب جن لوگوں نے حدیث کے بغض میں یا میرے بغض میں اتفاق کی ہے چھوٹا ہو بڑا ہو ہم نے پھر ان کو چھوڑنا نہیں ان کے گستاخیاں اور بے باقیاں جو صحابہ کے بارے میں ہیں وہ ساری کھول کر باہر نکالیں گے اللہ کی قسم وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے اور ان کو حدیث سے بغض نہیں ہے اصل بغض تمہیں ہے حضرت حسین رضیران کے ساتھ سنو تم نے ان کے بارے میں کتنے گھندے جملے بولے تم کہتے ہیں انہوں نے خروج کیا حضرت حسین نے خروج کیا ہے یزید کے خلاف خروج کیا ہے کیا کیا ہے اس کی حکمت کو گرانے کے لئے خروج کیا ہے ہم دو لوگ ہیں جو حاکم وقت کے خلاف خروج کے قائل نہیں ہاں ایک وقت تھا جب میں اپنے اساتذہ اور تیرے استاد محترم کے ساتھ تمہارے گھر میں تمہیں سمجھانے آئے اس وقت بھی نجی مجلس میں تم نے یہ بات کی تھی لیکن ہم نے لوگوں کے سامنے نشر نہیں کی لیکن پھر تم نے حضرت حسین رضیران کی توہین اور گستاقی کی ہے کہ انہوں نے خروج کیا تھا ارے اپنے بارے میں کہو ہم خروج نہیں کرتے حسین رضیران کی باری آئے ان کو خروج کرواتے ہو تم ان کے ساتھ یہ دشمنی کیوں رکھتے ہو اگر تمہیں حضرت حسین سے محبت ہے پھر ان کے نقشے قدم پہ چلتا کیوں نہیں اور اگر تم کہتے ہو یہ کام درست نہیں تو پھر نعوذ باللہ حضرت حسین نے غلط کام کیا تھا یہ تمہاری صرف حضرت حسین کے نام کا استعمال ہے حدیث کا غلط مفہوم تم بیان کرتے ہو اور حضرت حسین سے دشمنی رکھتے ہو ہاں الحمدللہ علماء کی محنت یہ رنگ لے آئی پہلے تم نے حدیث میں معنیوی تحریف کی تھی اب آگے ہو کہ میں تشریح تجمہ کر رہا ہوں کہ میں حسین ہوں یہ تشریح تجمہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آنا من الحسین والحسین 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 والحبی اس کا نرجمہ رحمہ کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں خود مانا کرتے نہیں ہیں اور دوسرے کے بیان کردہ تشریحی مانا کا رد کرتے ہیں یہ بھی تمہیں پتا نہیں کہ ترجمہ اور تشریح کے اندر فرق کیا ہوتا ہے چلے آؤ میں آپ کو آپ کی موت تک یہ چیلنج دیتا ہوں چودہ سو سال میں آج تک عربی میں انگلیش میں اردو میں برے سغیر میں علماء نے حدیث کے ترجمہ کیے ہیں کسی ایک نے یہ ترجمہ کیا ہو میں حسین ہی ہوں یا کسی ایک سلفی عالم نے یہ تشریح کی ہو اور اس میں لکھاؤ کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں حسین ہی ہوں دکھاؤ قیامت تک نہیں دکھا سکتے اور آگے یہ کہتے ہو کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا آؤ میں تمہیں اس کا ترجمہ سناتا ہوں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں مفہوم کیا ہے جو امام سندھی نے حسنان ابن ماجہ حدیث نمبر 144 اس کے مفہوم کا بیان کرتے ہیں بیننا من الاتصال والاتحاد ہمارا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہمیں ایک بھی کہنا جائز ہے نبی علیہ السلام نے تعلق اور محبت بتائی ہے وہاں یہ نہیں کہا میں حسین ہوں یہ بات بھی یاد رکھو یہ حدیث میرے نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمائی اہلِ بیعت بھی زندہ تھے عزتِ حسین بھی زندہ تھے صحابہ بھی زندہ تھے کسی نے اس حدیث کی وجہ سے اپنے آپ کو حسین ہی نہیں کہا دورِ خلافتِ ابوبکر صدیق آیا صحابہ بھی موجود تھے حدیث بھی موجود تھی اہلِ بیعت بھی موجود تھے کسی نے اس حدیث کی وجہ سے اپنے آپ کو حسین ہی نہیں کہلوایا سیدنا عمر کے دور میں اس حدیث کی وجہ سے کسی نے حسین ہی نہیں کہلوایا سیدنا عثمان کے دور میں اس حدیث کی وجہ سے کسی نے حسین ہی نہیں کہلوایا سیدنا علی کے دور میں اس حدیث کی وجہ سے کسی نے حسین ہی نہیں کہلوایا حضرت حسن کے دور میں اس حدیث کی وجہ سے کسی نے حسینی نہیں کہلوایا امیر معاویہ کے دور میں اس حدیث کی وجہ سے کسی نے حسینی نہیں کہلوایا حتیٰ کہ حضرت حسن کی شہادت کے وقت بھی کسی نے یزید کی دشمنی میں آ کر اپنے آپ کو حسینی نہیں کہلوایا یزید کی زندگی کے بعد بھی چودہ سو سال تک تمہیں یہ چیلنج ہے کہ کسی ایک محدث نے برے صغیر میں ہو عرب میں ہو عجم میں ہو کسی جگہ پر اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہو میں اسے نہیں ہوں یا اس حدیث کی وجہ سے یہ گروہ بنایا ہو ہمیں دکھا دیں آپ قیامت تک یہ دکھا نہیں سکیں گے جب نہیں دکھائیں گے تو پھر ماننا پڑے گا تم نے ایک بدری تقسیم کی ہے اور تم نے امت کے شرادے کو بکھیرنا چاہا ہے اور علماء کی تحین کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہا ہے